اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اور قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے والے میرے ناظرین کو میرا سلام آج کا جو موضوع زیر غور آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے چانے والوں نے ایک عمل کے بارے میں مسلسل کمنٹ بکس میں پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے چہرے کی رنگت خوبصورت ہو اور ہم بھی معاشرے میں خوبصورت نظر آئیں تو اس حوالے سے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی اور آپ بھی خوبصورت دیکھنے لگیں کی تاہم یام پر میں یہ بات پتاتا چلوں کہ کچھ لوگ نیچے کمنٹ بکس میں اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو میں جو بھی قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی مستند ذرائع سے بتائی جاتی ہیں اور جو لوگ ان ویڈیو سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے وہ اختلاف رائے ضرور رکھیں لیکن اس چیز کے خیار رکھیں کہ ہم سب نے اختلاف رائے کے باوجود اخلاقیات سے نیچے نہیں جانا ہے اور یہی ایک بات پڑے لے کے شخص کو شعبہ دیتی ہے ان باتوں کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف تو ہمارا آج کا موضوع ہے کیسے کوئی بھی مرد ہو یا عورت وہ خوبصورت ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک وظیفہ ہے جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور اگر یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد اپنی رنگت میں واضح نکھار اور خوبصورتی پائیں گے تو وظیفہ بتانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی وظیفہ ہم بتاتے ہیں وہ قرآنی الفاظ ہوتے ہیں اور ہم ان قرآنی الفاظ کو جھٹلان نہیں سکتے اور یہی ایک مسلمان کو شعبہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں انسان کے لئے ہر چیز کا علم رکھا ہے اور انسان کو چاہیے اس پہ غور و فکر کرے تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جو خوبصورت ہونا چاہتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا جمیلو میں پھر سے بتاتا چلوں کہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا جمیلو مقصرت پڑے مطلب کہ وہ ہر نماز کے بعد جتنی زیادہ بات پڑھ سکتا ہے پڑے لیکن ایک تصویح جو ہوتی ہے دانو والی اتنی مقدار تو ضرور پڑے یہاں میں دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی ان کے لئے میں پھر بتا رہا ہوں یہ جو وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویح ہوتی ہے جو سو دانو والی اتنی مقدار میں پڑے مطلب کہ ہر نماز کے بعد کم از کم سو بار ضرور پڑے اور اگر اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے وہ جتنا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج پہ وظیفہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں مجھے امید ہے یہ چینل کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا اور جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں ہم سے ان کے لئے ہم جسٹ اتنے ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اجازت چاہیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اجازت کے طلبگار نہیں ہوں گے تب آپ کو اجازت ہی اجازت ہے صدق اللہ علیہ وسلم موسیقی